عزیزہ نگرہ میں امین القادری کا نام آپ نے سنا ہے اس کے کفر میں کوئی شک باقی نہیں رہا آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے کہ وہ کس طرح سے شرکیہ دعوت دے رہا ہے آپ کے بچوں کو مشرق بنانے کی پوری تیاری کر رہا ہے آپ ویڈیو دیکھئے یہ ہے گوز پاک کی شان اس لیے گوز پاک کا محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرو بچے بچے کو گوز پاک کا عاشق بناو اپنے بچوں کو یہ واقعات سناؤ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں گوز پاک کا درامن پکڑاؤ اپنے گھروں کے اندر بچوں کو سکھاؤ بیٹا گرتے وقت یا گوز المدد کہہ لیا اگر ہڈی نہیں ٹوٹے گی یہ مزاق کی بات نہیں ہے یقین پیدا کرو اس لیے آپ نے سنا کہ گوز پاک کو اس نے خدا کا درجہ دیا ہے جو شخص اس دنیا میں موجود نہیں ہے وہ قبر میں اپنے معاملات سے دوچار ہو رہا ہے اس کے متعلق دنیا کے اندر یہ شخص اس کو پاورفل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے گویا کہ وہ خدا ہے یہ خدا کا کوئی ایک ایسا نمائندہ ہے جو پوری دنیا کے اندر مدد کا ڈنکا بچا رہا ہے اس نے کہا کہ گوز پاک کی محبت اپنے گھر میں پیدا کیجئے اپنے بچوں کو گوز پاک کی باتیں بتا کر ان کا دامن ہاتھ میں پکڑائیے اور بچوں کو یہ سکھائیے کہ گرتے وقت یا گوز المدد کہہ لیا کرے اس سے ہڈی نہیں ٹوٹے گی اس سے پہلے کہ کہیں امین القادری کی ہڈی ٹوٹ جائے اگر یہ کسی صحیح آدمی کے ہاتھ چھڑ گیا تو یہ واقعی میں گوز پاک کے پاس یہ پہنچ جائے گا عزیزانِ گرامی کس طرح سے یہ آپ کے بچوں کو مشرق بنانے کا پورا کام انجام دے رہا ہے اور آپ بے خوف بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ اس کے فالوورز ہیں تو آج سے آپ توبہ کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں میں آپ کو قرآنِ کریم کی آیتوں کے ذریعے سے اللہ نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں سورہ آراف آیت نمبر 191 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئَنْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود ہی مخلوق ہے قرآن کیا کہہ رہا بلکہ وہ خود ہی مخلوق ہے ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے وہ خود پیدا ہوئے ہیں اللہ نے بنایا ہے تو وہ بنے ہیں وہ کیوں کسی اور کو پیدا کر سکتے ہیں اور قرآن نے صاف کہہ دیا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں مخلوق ہے آگے آیت دیکھئے وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ اور وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے جن کو یہ پکار رہے ہیں بلکہ وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں قرآن نے صاف کہہ دیا اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے وہ قبر میں چلے گئے ہیں اگر وہ حالات سے دو چار ہو رہے ہیں تو اپنی مدد تک وہ نہیں کر سکتے ہیں یہ ہے حقیقت غوث پاک کی صرف غوث پاک نہیں جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان تمام کی یہ حقیقت ہے وہ اپنی متعلق کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے اپنی ذات میں آگے اللہ نے کہا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ اور اگر آپ انہیں بلائیں ہدایت کی طرف تو وہ آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے سَوَاُنْ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِرُونَ تم پر برابر ہے چاہے تم ان کو پکارو یا چپ رہو یعنی یہ ایسے انبقت لوگ کے متعلق کہا جا رہا ہے اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف آجاؤ اللہ سے ماغو لیکن یہ رضا خانی یہ قادری یہ چشتی یہ انبقت لوگ آپ کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں یہ آگے اللہ نے کہا بہت اچھی آیت ہے امین القادری کو یہ آیت سننی چاہیے ان کے انبقتوں کو ان کے فالوورز کو اور جتنے رضا خانی جو مشرق ہیں ان کے لئے یہ آیت اللہ نے صاف صاف بیان کیا یقینا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تمہارے جیسے بندے ہیں پس اگر تم ان کو پکار بھی رہے ہو تب بھی یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ بندے تھے مخلوق تھے تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے پکار کا جواب دے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کیا مطلب بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی مشرقوں کے متعلق اور آج کل کے رضا خانیوں کے متعلق کہ تمہیں پتا ہے وہ مخلوق ہے وہ بندہ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا پھر بھی تم اگر ان کو پکارتے ہو قبروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہو انہیں حاجت روا مشکل کشا سبشتے ہو اور یا گوث المدد کہنے کو اپنے لئے فخر سمجھتے ہو تو یاد رکھو تمہارے جن کو تم پکار رہے ان کو چاہیے کہ وہ قبر سے جواب دے وہ جواب دے اگر وہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عاجز ہے وہ قاسر ہے یہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور یہ آیت کفار کے لئے بھی ہے تو کفار اور مشرق میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے کفار بھی اب اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لئے تیار تھے اس شرط پر کہ ان کے دیوی اور دیفتاؤں کو بھی مانا جائے ان کی بھی پوجہ پات کی جائے اس شرط کے ساتھ وہ بھی تیار ہو گئے تھے کہ اللہ کی عبادت ہم بھی کریں گے تو بھی قرآن کریم نے کہا لَكُمْ دِنُكُمْ وَلْيَدِينُ تمہارے لئے تمہارا رسہ ہمارے لئے ہمارا رسہ ان بہکی باتوں کے اوپر تو آج کی جو رضا خان ہے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں بظاہر اپنا نام اور حلیہ غوثِ پاک میں ہے عبدالقادر جلانی میں ہے بھائی اللہ کے بندے وہ خود اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بعد نبی کا درجہ سب سے بلند و بالا ہے نبی نے اپنے متعلق کبھی نہیں کہا ایسا فکارنے کے لئے اپنے صحابہ کو کبھی تلقین نہیں دی بلکہ حدیثِ پاک میں آیا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَلِ اللَّهِ جب تو کوئی چیز مانگے تو اللہ سے مانگ وَإِذَا سَتَعَنْتَ فَاسْتَعِمْ بِاللَّهِ جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ یہ حدیثِ پاک کے الفاظ ہے آپ علیہ السلام نے اپنی زمان مبارک سے یہ رشاد فرمائے قرآن کریم میں اللہ خود فرمارے اُدْعُونِيَ اسَّجِبْ لَكُمْ مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا لیکن رضا خانی اللہ کو نہیں مانتے اللہ سے نہیں مانگتے وہ اپنے پیر سے اپنے غوث سے اپنے خاجہ سے انہی سے مانگتے ہیں یہ قبر پوجاری ہیں ان میں اور کفار میں کوئی فرق نہیں وہ مرتیوں کو پوچھتے ہیں اور یہ مرے ہوئے کو پوچھتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں دونوں مرتی کا بھی وہی حال ہے اور مرے ہوئے کا بھی وہی حال ہے دونوں قاسر ہے جواب دینے سے دونوں قاسر ہے دعا قبول کرنے سے سورہ احقاف آیت نمبر چھے میں میں نے مزیدہ ویڈیو کے اندر اس بات کی وضاحت کی تھی وَمَنَّ بَلُّ مِمَّا يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو فکارے جو قیامت تک ان کے فکار کا جواب نہیں دے سکتے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور ان کی دعاوں سے بھی وہ غافل ہے وہ قبر میں لیٹے ہیں انہیں کچھ نہیں معلوم کہ تم کیا مانگ رہے ہو کیا مانگ رہے ہیں انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہے جو ذات دعا قبول کرنے کے متعلق قرآن کریم میں آیت نازل کر دیتی ہے وَهِ ذَاتْ ہر وقت چاک و چوبند ہے وَهِ ذَاتْ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وہی ذات دیکھنے والی اور سننے والی ہے یہ اللہ کی ذات ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ کی ذات ہے تو خدارہ اپنے بچوں کو ایسے کافروں سے ایسے مشرکوں سے حفاظت کریں اور ان کو کبھی یہ نہ سکھائیں بلکہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا کہو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بنیاز ہے لم يلد ولم يولد وہ نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے یہ توحید اپنے بچوں کو سکھائیں اور ان کو یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ جب تجھے مدد چاہیے تو اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کر یہ اپنے بچوں کو تعلم دے ورنہ آپ کے بچے ان جیسے مشرک بننے والے ہیں اور قیامت کے دن یہ خبیش اپنے ساتھ آپ کے بچوں کو بھی جہنم کی طرف لے جاتا ہوا دکھائے دے گا قیامت کے دن نہ غوث پاک کچھ کام آئیں گے نہ خاجاج میری چشتی رضا خانی کوئی کچھ کام آنے والا نہیں ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی یاربی نفسی نفسی کہیں گے اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی کہیں گے لیکن کام کوئی کچھ بھی نہیں آئے گا اس وقت صرف اللہ کی رحمت کام آ سکتی ہے تو اس ذات کو ہی پکاریں جو آپ کو جنت میں داخل کر سکتی ہے نہ کہ اس ذات کو جو خود اپنے لئے جنت کا دروازہ نہ کھلوا سکے اللہ تعالی آپ سب کو ان کفار و مشرق رضا خانی برلی چشتی غادری قبر پجاری سے حفاظت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرِ